ملک انتہاب پسندے کی طرف جا رہا ہے اور اگر ہم اسی طرح چلتے گئے مزید اور انتہاب پسندی کی طرف جائے گا آپ دوہزار چار سے اب تک چھ سال میں سات سال میں آپ ٹرینڈ دیکھ لیں کہ ہر سال ایک انٹالرنس پڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر ایک غصہ آپ پایا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسجدوں میں اماموں کو مار دیا شیعوں کو مار دیا بریلویوں نے اماموں کو مار دیا پھر احمدیوں کے مزید پر اٹیک کیا پھر مسیحوں کو اٹیک کیا ٹارگٹ کلنگ ویسی کراچی میں ہو رہی ہے تو ایک معاشرہ بلکل ایک انتہا کی طرف جا رہا ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی سٹریٹیجی نہ بدلی یہ ایک ایسا وقت آ جائے گا ہے جب آپ جیسے لوگ اور ہمارے جیسے لوگ کوئی چیز کانٹروورشل ہی نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ ہمیں ڈروں کا پتہ نہیں کون مار دے گا کیونکہ یہاں تو اب کسی کی جان کو تحفظ ہی نہیں آج یہی معاملہ ہے ویسے آج کے دن میں کہ کانٹروورشل بات کہنے سے سب لوگ ڈر رہے ہیں کیونکہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس پیس ختم ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں نا میں آپ کو ایک چھوٹی سے مثال دیتا ہوں کاشف کہ میں انگلینڈ میں بڑا کیونکہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا تو گرمیاں وہاں گزارتا تھا جب بے روزگاری بڑھتی تھی نا تو وہ کیا کرتے تھے ان کے وہاں بھی انتحاب پسند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے تھے وہ پاکستانیوں کو مارنا شروع کرتے تھے کیونکہ وہ جنا ہماری نوکرییں لے رہے ہیں یورپ کے اندر آپ کے سامنے انتحاب جیسی تھوڑا ریسیشن آتی ہے بچارے وہ جو امیگرنٹس ہوتے ہیں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور رائٹ ونگ پارٹیز جیتنا شروع کر دیتی ہیں لیکن جب ایک عموماً عوام بیسکلی مارڈرٹ ہوتی ہے ہر ملک میں لیکن جب ایک مشکل وقت آ جاتا ہے اور پاکستان میں مشکل وقت ایسے ایک طرف تو ڈرون اٹیکس ہمارے اپنے آپریشنز پورا اجڑ گیا ہمارا قبائلی علاقہ پختون خواہ کے اندر لوگوں کے اندر بے روزگاری کے انتحاب اوپر سے پاکستان میں مہنگائی لوگوں کا گھر نہیں چل رہا ہے کھانا پینا نہیں ہے اس سارے کے اندر جتنا جتنا ہم اپنے لوگوں کے اندر حالات مشکل ہوتے جائیں گے اتنی آپ سپیس کم کر دیں گے ان لوگوں کی جن کو آپ کہتے ہیں مارڈرٹ آپ بھی تو ڈائسینٹیم اپنینین ہے نا اس ایشو کے اوپر کیونکہ سلمان تاثیر صاحب نے آپ کا اور عیاض امیر کا خصوصی طور پر ذکر کیا ایک پرس کانفرنس میں کہ یہ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں اس پر کیا تھا اس پر بلاسفیمی لوگ کو کسی قانون کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمارا بڑا کلیر اپنین ہے کہ کوئی بھی ایسی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ بلاسفیمی لوگ کو استعمال کر کے لوگوں کو بچارے بے قصور لوگوں کو افسادیں اور ہم نے اس پر پوری ریسرچ کی ہے ابھی سب سے زیادہ جو پانچ سو تیس لوگوں کے جب سے یہ قانون آیا ہے ہے تو انگریزوں کے زمانے کا قانون برطانیہ میں بھی بلاسفیمی لوگ ہے لیکن جب سے یہ اس کی شک سخت کی گئی ہے تو اس سے ہوا کیا ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ پانچ سو تیس ہم دیکھ رہے تھے مسلمان اس میں پھرس گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف بلاسفیمی ہوئی ہے اس کے بعد پھر احمدیوں کے خلاف ہوئی ہے کوئی تین سو وہ ہیں پھر کوئی ڈیڑھ سو مسیح برادری ہے تو دیکھنا ہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر کون سا ایسا احمق ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بات کر سکتا ہے اسے پتہ ہے کہ مسلمان کے لیے اگر آپ ہمارے رسول کو کہتے ہیں برا بھلا تو اس کا مطلب آپ قرآن کی جو گواہ ہیں وہ رسول ہیں تو اس کا مطلب قرآن کو آپ نے نگیٹ کر دیا تو اس کی کون سا بے فکوف ہے جو کہ یہ کرے گا تو پتہ ہے کہ ریاکشن آئے گا تو آپ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آپ کا پرگر ہے میرے خیال میں کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیسے لوگ پھاس جاتے ہیں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کوئی عام آدم کوئی جس میں عقل ہو وہ یہ ایسے کرے گا میرے خیال میں اس میں کئی لوگوں کو پھسایا جاتا ہے زبردستی تو اس لیے اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے ایک بریک میں جانے سے پہلے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے سیاسی قتل ان کا یہ خیال ہے کہ جتنے لوپ ہولز اسک میں نظر آ رہے ہیں اس آدمی کا لگایا جانا گارڈز کا خاموش رہنا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی قتل ہے یا پیورلی ناموسی رسالت کے لیے یہ کام کیا گیا دو ایک تو اس وقت یہ کہنا کہ کیا موٹیویشن ہے یہ بھی بڑا غلط ہوگا کیونکہ اسی پارٹی کو اس کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اپرچونیزم نہیں دکھانا چاہیے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ پولیٹیکل گینز کریں ایک تو یہ غلط ہے دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹرینڈ ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتحاب پسندی بڑھتی جا رہی ہے اماموں کو قتل کیا جا رہا ہے عالموں کو قتل کیا جا رہا ہے مسجدوں میں مارا جا رہا ہے مسجدوں میں کتنے بوم پھٹے ہیں تو اس کا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک انتحاب پسندی کی وہی کڑی چلتی جا رہی ہے جدر انٹالرنس سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے انٹالرنس پارٹی اب بریک سے باپے ساتھ ہوں خان صاحب الٹیمیٹم آگیا میاں نواز شریف صاحب کا حکومت کے لیے اب آپ اس الٹیمیٹم کو کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی اکثریت ختم ہو گئی اسیمبلی سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں میٹٹرم الیکشنز کیا ہوگا خان صاحب کا اپنا ایجنڈا کیا ہوگا اپنی پارٹی کا نیکس سیلیکشن میں ان تمام میشنز میں بات کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد